اللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین قابل صد احترام صدر تقریب ڈاکٹر رفیق احمد صاحب جناب حضرت نیا عبدالخالق القادری صاحب پرچنڈی شریف مجیب الرحمن شامی صاحب حضرت محی الدین محبوب القادری صاحب حضرت مفتین نصیر الدین صاحب ڈاکٹر خالدہ جمیل صاحبہ شاہد رشید صاحب اور تمام علماء کرام مشایخ اعظام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں نظریہ پاکستان پرسٹ کو کہ جو نہ صرف سال میں ایک مرتبہ بلکہ وقفے وقفے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کرتے رہتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ سیرت سے مخصوص تقریبات میں اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے بلکہ دو قومی نظریہ میں فکر اقبال میں یوم قائد آزم پہ اور دیگر جتنے بھی ایسی ریلیونٹ تقریبات ہوتی ہیں ان سب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اقتصاب فیض ایک نمائن حصہ ہوتا ہے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی تقریبات کا اور موضوعات کا اور تحقیقات کا اور یہی چیز ہے جو ہمیں اس ادارے سے غیر مشروط محبت پہ مجبور کرتی ہے تہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے اس کی خوبصورت تشریح تو بھی آپ نے سنی اور مجھے سبزادہ صاحب کی تقریر کے دوران یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے فصاحت اور بلاغت کا ایک فوارہ چل رہا ہے اس سے زیادہ جامعہ انداز میں اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے لیکن جس مقام پہ اقبال صاحب نے یہ اشار کہے ہیں قوت عشق سے ہر پست کبالہ کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبز حستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے یہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی نظم جواب شکوہ کا اختتام ہے جہاں انہوں نے شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے اور یہ کہا کہ اس سے پہلے تیری عظیم ان آیات تھی اس امت پہ اور آج اس امت کا یہ حال ہو چکا ہے اور اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ تیری ہمارے اوپر اب توجہ نہیں رہی ہم اب اس طرح تیرے محبوب نہیں رہے تو آخر میں حل کی التماس کے ساتھ شکوہ کا اختتام ہوتا ہے اور تھوڑے عرصے بعد جواب شکوہ اقبال نے جو نظم فرمائی اس کا تاثر یوں ہے کہ جس طریقے سے ندائے غیب اقبال کے کانوں میں آئی کہ تیرے جتنے سوالات ہیں عالم غیب میں یہ ان کے جواب ہیں اور اس میں اقبال امت کے نمائندے کے طور پر سوال کرنے والا تھا اور جو اس کو جواب دیے گئے وہ مخاطب تو اس کا اقبال تھا لیکن وہ جوابات بنیادی طور پر پوری امت کے لئے تھے کہ یہ یہ تمہارے مسائل ہیں قوت عمل تم میں نہیں ہے علم دوستی تم میں نہیں ہے اخوت و عیسار تمہارے درمیان نہیں ہے قرآن کی محبت تمہارے اندر نہیں ہے اور دین کو تم نے ایک خرافات کا مجموعہ بنا کے رکھ دیا ہے تو یہ ساری کمزوریاں تمہاری ہیں لیکن جس وقت حل کی طرف ندائے غیب آتی ہے اور ندائے غیب نے جواب شکوہ میں اقبال کو امت مسلمہ کے مسائل کا جو حل بتایا ہے یہ شیر اس حل سے تعلق رکھتا ہے کہ تمہارے مسائل کا تمہاری مشکلات کا تمہاری پریشانیوں کا تمہارے انہیتات اور زوال کا حل اس کے اندر ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے تو یہ بنیادی اس شیر کا اور علامہ کے اس نظریے کا یہ پس منظر ہے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان فی زمانہ اگر اس زلت اور رسوائی کی کیفیت سے اپنے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں تو اس کا ان کے پاس بہترین موڈل جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور حضور کی اطاعت کے اندر ہے اس میں کردار کے کئی پہلو جاگر ہوتے ہیں مثال کے طور پہ جیسا کہ آج کل پاکستان میں بھی یہ بات بڑی فروغ پا رہی ہے اور خاص طور پہ ہمارے جو محترم وزیراعظم صاحب ہیں چونکہ انہوں نے اس بحث کو ایک نئے انداز میں چھیڑا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے دنیا میں کوئی رول موڈل ہونا چاہیے تو وہ بل گیٹس اور سٹیف جوبز کی بجائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری زندگی کا رول موڈل ہونا چاہیے تو میں اس پہ ایک کالم نبی سے ان کا پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے اپنا ایک تجربہ بیان کیا کہ انہیں مغرب کے ایک ادارے میں ٹریننگ لینے کا اتفاق ہوا تو اس ٹریننگ کا ایک حصہ تھا کہ ان کی جو ٹرینر تھی اس نے ان سے کہا کہ جو پوری کلاس بیٹھی تھی مختلف مذاہب مختلف دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے کہ آپ اپنے اپنے آئیڈیل کا نام لکھیں تو ہر ایک نے اپنے اپنے آئیڈیل کا نام لکھا کسی نے باراک اوبامہ کا لکھا کسی نے سٹیف جوب کا لکھا کسی نے بل گیٹ کا لکھا کسی نے سٹیفن ہاکنگ کا لکھا کسی نے کسی ایکٹر ایکٹریس کا کسی نے کسی میوزک سٹار کا لکھا نام تو کہتے ہیں میں مسلمان تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لکھا تو اس ایکسرسائز کا دوسرا حصہ اس ٹرینر نے کہا کہ آپ جس وجہ سے ان کو اپنا رول موڈل مانتے ہیں ان کی جن خوبیوں کی وجہ سے ان کی جن صفات اور جن کمالات کی وجہ سے آپ ان کو اپنا رول موڈل مانتے ہیں ان کی ان عالی خوبیوں اور عالی صفات اور کمالات کا آپ پورے ایک لسپ دیجئے کہتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا تھا جو جس کا آئیڈیل تھا اس نے اسی آئیڈیل کے مطابق ان کے جو خوبیاں تھیں جو مطلب ان کی ڈسکوریز اب فرض کی ایجسنس سٹیفن ہاکنگ کا لکھا ہے تو اس نے اس کی خوبیاں لکھ دیں اس کی سائنٹیفک ڈسکوریز لکھ دیں جس نے کسی بزنس ٹائکون کا لکھا تھا تو اس نے ان کا لکھ دیا اور جس نے کسی اور میوزک سٹار کا یا کسی شوبیز سٹار کا لکھا تھا تو اس نے ان کی خوبیاں لکھیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی خوبیوں کا مجھے علم تھا میں نے وہ ساری خوبیاں ایک لسٹ میں تحریر کر دیں اور میں بڑا خوش کہ میرا آئیڈیل جو ہے وہ سب سے اچھا ہوگا اور میری ٹریننگ جو میری ایکسرسائز ہے مجھے شاید سب سے زیادہ مارکس ملیں گے لیکن اس کا اگلا حصہ جو تیسرا اور آخری حصہ تھا وہ کہتے ہیں کہ باقی سب تو اپنی تین تین شیٹیں بھر کے لے گئے ٹرینر کے پاس اور میں پنسل موں میں پکڑ کے بیٹھا تھا کہ میں کیا لکھوں ایکسرسائز کا تیسرا حصہ یہ تھا کہ جو خوبیاں آپ نے اپنے آئیڈیل کی لکھی ہیں اب آپ یہ لسٹ دیں کہ ان میں سے اب تک کتنی ایسی خوبیاں ہیں جن کو آپ اختیار کر چکے ہیں تو جو جس کا آئیڈیل تھا وہ تو اپنے آئیڈیل کی خوبیاں بتا چکے تھے کہ میری اب تک یہ اچیومنٹس ہیں اپنے آئیڈیل کو اپنانے میں اور وہ کہتے ہیں کہ میں کیا لکھتا کہ میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی خوبی عملی طور پر اختیار کی ہے تو جب آپ کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں جب آپ کسی کو اپنا رول موڈل بناتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کے واقعات کو یاد کر لیں یا آپ ان کی زندگی کے بارے میں ایک دو کتب پڑھ لیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ ان کے کردار کی جلک آپ کے کردار سے نظر آنی چاہیے اور یہی علامہ کے اس شیر کا مفہوم ہے کہ دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے آپ کے علم میں ہے کہ جو فاریسٹ ملیشیا انڈونیشیا گو کہ اس میں جو تبلیغ اسلام ہوئی وہ شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں پنجاب سے ملتان سے شیخ بہاودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے سید علی الریناری جو انڈونیشیا میں تبلیغ اسلام کے لئے گئے لیکن ان سے پہلے بھی وہاں مسلمان موجود تھے اور وہ کیسے مسلمان ہوئے وہ عرب تاجروں کے ذریعے مسلمان ہوئے کہ جو تجارت کے لئے وہاں جاتے تھے ان کی تجارت کے اصول ایسے تھے ان میں راست گوئی اتنی تھی حق و صداقت اتنی تھی دیانت اتنی تھی نگاہوں میں شرم و حیاء اتنا تھا وعدے کی پاسداری اتنی تھی کہ لوگ ان کے کردار کو دیکھ کے کہتے تھے کہ اگر یہ کوئی ایسا مذہب دنیا کے اندر اخلاق کی ایسی تربیت کر سکتا ہے تو ہمیں لازمی طور پر اس مذہب کو اختیار کرنا چاہیے اور یہ وہ عملی تصویر تھا دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے اور اس کا دوسرے ایک پہلو ہے اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جس میں اقبال کے نزدیک اقبال کے نزدیک اقبال کی شائری میں اقبال کے خطوط میں خاص طور پر اس بات کا حیادہ ملتا ہے کہ جیسے جیسے وقت آئے گا جیسے جیسے اب وقت گزرے گا اسلام اور مسلمان یہ گوکے زوال اور پستی اور ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں لیکن آنے والا وقت ان کے لئے بہت سے دروازے کھولے گا جس میں ان کو یہ اپرشنٹیز ملیں گی کہ یہ دنیا کے اندر اسلام کے اس رول موڈل کو اجاگر کر سکیں مثلا قائد عظم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ کا جو سٹیٹ بینک کی اناغوریشن کے اوپر جو ان کی اوپننگ سپیچ ہے قائد عظم کی سٹیٹ بینک کی اوپننگ کے اوپر اس میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ دنیا کو اس وقت جن عظیم جنگوں کا سامنا ہے یعنی پہلی جنگ عظیم بھی اور دوسری جنگ عظیم بھی اور اس کے علاوہ بھی مغرب میں جتنا انتشار ہے اس سارے انتشار کی وجہ مغرب کے یہ معاشی تصورات ہیں اور قائد عظم صاحب کے بقول کہ اگر دنیا ان جنگوں سے اس معاشی نظام کی زلت سے نکل سکتی ہے تو اس کا راستہ ان کے پاس اسلام کا معاشی تصور ہے اور جس وقت قائد علامہ اقبال صاحب تھے آپ کے علم میں ہے کہ علامہ صاحب پہ بہت بڑا ایک یہ الگیشن لگا کہ وہ ماکسسٹ ہیں وہ سرخے ہیں وہ کال مارکس کی تھیوری پہ بلیو کرتے ہیں اور علامہ نے کچھ نظمیں ایسی لکھی جن سے یہ تاثر لوگوں نے اور زیادہ پختہ کیا مثلا علامہ کی یہ بڑی مشہور نظم ہے جو انہوں نے پہلی ان کی یہ تین نظموں کا ایک تسلسل ہے لینن خدا کے حضور فرشتوں کا گیت اور فرمان خدا فرمان خدا میں جو اقبال کا تصور ہے وہ بہت واضح ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخِ عمراء کے در و دیوار ہلا دو گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے کنجش کے فروم آیا کو شاہی سے لڑا دو کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے پیرانِ کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو جس کھیت سے دہکان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہِ گندم کو جلا دو تو الزام لگا کہ یہ تو ماکسسٹ نظریہ ہے آپ جب پیامِ مشرق پڑھتے ہیں آپ جب جاوید نامہ پڑھتے ہیں آپ جب زبورِ عجم پڑھتے ہیں آپ جب ارمغانِ حجاز پڑھتے ہیں آپ جب اقبال کی نظم عبلیس کی مجلسِ شورا پڑھتے ہیں آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے ایک طرف اس کیپٹلسٹ سسٹم کے خلاف جہاد کیا اور دوسری طرف اقبال نے مارکسسٹ سسٹم کے خلاف جہاد کیا اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کی معاشی مسائل کا حل نہ تو کیپٹلسٹوں کے پاس ہے اور نہ ہی مارکسسٹوں کے پاس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے سینے محبتِ ذر پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور دنیا کو ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں ذر تو رہے لیکن ذر پرستی نہ رہے جس میں ذر تو رہے لیکن ذر کی نجائز محبت نہ رہے اقبال نے کہا کہ اگر وہ معتدل نظام جو ان دونوں کو نگیٹ کر کے ایک انسانی مسابات کے اوپر اور انسانی عظمت کے اوپر اگر کسی نظام کو قائم کر سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہے یہ بات اقبال نے کہی ابلیس کی مجلس شورہ میں جس میں ابلیس یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم بات کرتے ہو اس شخص کی کہ جس کے میں بہت زیادہ گھنے بانوں سے اور جس کے چہرے سے تم کہتے ہو کہ دنیا اس وقت خائف ہے میں اس یہودی فتنہ گھر سے خائف نہیں ہوں میں اس ماکسس سے خائف نہیں ہوں میں اس کے سبرتے ہوئے سورج سے خائف نہیں ہوں جب ابلیس کے مشیر نے کہا تھا کہ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسط افلاق پر جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار زاغ زشتی ہو رہا ہے ہمسر شاہین و چرخ کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار تو اقبال نے کہا کہ ابلیس اس کے جواب میں کہتا ہے کب درا سکتے ہیں مجھ کو اشترا کی کوچہ گرد یہ پریشاں روزگارہ شفتہ مغزہ شفتہ ہو ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں اب تک ہے شرارِ عارضو خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشقِ سہرگاہی سے جو ظالم وضو جانتا ہے جس پہ روشن باطنِ ایام ہے مزدقیت فتنہِ فردہ نہیں اسلام ہے اقبال کے نزدیک آنے والا کل یہ مارکسزم کا نہیں ہے آنے والا کل اسلام اور مسلمانوں کا ہے یہ اسلام کے تلو ہونے کا وقت ہے جو اقبال کی نظم ہے تلو اسلام اس میں بھی اقبال نے کہا ہے اور خاص طور پر میں آپ کو کہوں گا آپ مسجدِ کرتبہ جو اقبال کی نظم ہے اس کے آخری دو بند پڑھیں آپ کو پوری سمجھ آئے گی کہ اقبال کے تصورات کیا تھے اقبال مستقبل کی دنیا اسلام کو کس طریقے سے دیکھ رہے تھے جس میں اقبال کہتے ہیں روانِ کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب عالمِ نوحِ ابھی پردہِ تقدیر میں میری نگاہوں میں ہے اس کی سہر بے ہجاب پردہ اٹھا دوں اگر چہرہِ افکار سے لانا سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب یہ کرتبہ کے باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اقبال تو یہ وہ اقبال کا تصور تھا جس میں اقبال یہ کہتے تھے کہ یہ اسلام کے تلو ہونے کا وقت ہے یہ اسلام کی نشت سانیہ کا وقت ہے یہ اسلام کے دوبارہ اروج میں آنے کا وقت ہے یہ مسلمانوں کا اب زلت سے پستی سے اروج کی طرف سفر کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور اس سارے تناظر کے اندر اقبال کے نزدیک جو آئیڈیل تھا وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا راستہ تھا کہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مغرب کا جو تصور خدا ہے مغرب کا جو تصور کائنات ہے مغرب کا جو تصور انسان ہے اس کے سہر اور اس کے جادو سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اس تصور کے اندر لے کے آئیں جو خدا کا تصور کائنات کا تصور انسان کا تصور ریاست و حکومت کا تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا ہے اور اقبال کے اس خواب کی عملی تعبیر پاکستان تھا ایک آخری مشکل بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ختمہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے پہلا انٹیلیکچول ایک ڈاکیومنٹ پروائیڈ کیا جس نے پاکستان کے وجود کو جواز بخشا اس میں علامہ اقبال نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مسئلہ سے بحث کیا ہے جس میں علامہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے جو بحث مغرب میں چل رہی ہے وہ سپریشن آف چرچ انڈ سٹیٹ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست اور مذہب الگ الگ ہیں لیکن علامہ اقبال یہ کہتے تھے کہ ایک نبی جو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نظریہ یہ ہے کہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں نہیں ہیں اقبال کا کمال کا شعر ہے از قلید دین در دنیا کو شاد کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا ہے اور اقبال نے جو ختمہ الہ آباد میں بحث کی اقبال کہتے ہیں کہ جو عیشوی دنیا عیسائیت ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ میٹر الگ ہے سپیرٹ الگ ہے یعنی روح الگ چیز ہے مادہ الگ چیز ہے اقبال کہتے ہیں کہ اسلام میں مادے اور روح کی اس سنویت کا تصور نہیں ہے یہ ڈیویلٹی آف سپیرٹ اینڈ مائنڈ اسلام کا تصور نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق جو مادہ ہے یہ روح کی ناسوتی صورت کا اظہار ہے تو اس لیے اقبال نے کہا کہ دین اسلام میں یہ دو چیزیں دین اور دنیا یہ الگ الگ نہیں ہیں مذہب اور ریاست یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں اقبال کی ایک بڑی پیاری نظم ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو دنیا مغرب ہے اس کا جو سپریشن آف چارچ اینڈ سٹیٹ ہوا اس لیے کہ ان کے پاس کوئی موڈل نہیں تھا اور وہ اقبال کہتے ہیں کہ سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا سماتی سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا چلی کچھ نہ پیرے کلیسہ کی پیری مگر اجاز ہے ایک سہرانشین کا بشیری ہے آئینہ دارِ نظیری وہ کہتے ہیں کہ دنیا مغرب کے پاس کوئی ایسا ایگزیمپل نہیں ہے کہ جہاں مذہب اور ریاست اکٹھے ہوئے ہوں یہ ایک سہرانشین کا کمال ہے جس نے بشارت بھی دی جس نے ڈرائیا بھی سہی بشارت اس نے جنت کی دی اور قانون اللہ کا یعنی اپنی مملکت کے ذریعے اپنے قانون کے ذریعے نافذ کیا میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں خاص طور پہ میرے نوجوان بھائیوں سٹوڈنٹس آپ کو اپنے ذن میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ جس دور سے جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں ایک طرف آپ کے سامنے وہ جسے اقبال نے کہا تھا کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا معذرت کے ساتھ یہ سارا دن جو آپ سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر جو آپ انتشار دیکھتے ہیں یہ سارا انتشار ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ سہارا ابلیس ہے آپ اگر اس کو فالو کریں گے آپ کو دکھایا جائے گا دنیا اسلام میں انتشار ہے دنیا اسلام میں تباہی ہے کماٹروں کا مسئلہ ہے روٹی کا مسئلہ ہے کھانے کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے فلا مسئلہ ہے اور ڈمکا مسئلہ ہے لیکن اگر آپ اس ساری کھیل سے نکل کے کسی کی آنکھ اور کسی کی زبان سے دیکھنے کی بجائے اگر آپ اقبال کے نگاہ اقبال کی زبان سے اس مصبت فورس کے ساتھ اس امت کی اندر دیکھیں تو اس امت میں آج بھی وہ لوگ موجود ہیں خال خال اس قوم میں آپ بھی نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم موضوع آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اس قوم کی نشات ثانیہ کی بات کر رہے ہیں جو اسلام کے دوبارہ تلو ہونے کی بات کر رہی ہیں چوہیس ہمارے پاس ہے کہ ہم ابلیس کی ان یورپی مشینوں کو دیکھ کے اپنا مستقبل طے کرتے ہیں یا ہم اقبال کے خواب قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے ہم اسم محمد کو دیکھ کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے راستے دو ہیں یا یورپ کی مشینوں کو دیکھ کے کر لیں وہ ابلیس کا راستہ ہے یا اقبال کے تصورات و نظریات سے کر لیں یہ اسم محمد کی روشنی کا راستہ ہے بہت شکریہ